تو این ایک سو پچیس کے نتائج بھی سامنے آ چکے ہیں نتائج کے مطابق جو محمد افزل ہیں وہ تحال تین ہزار سات سو بتیس بوٹ لے کر آگے ہیں جبکہ ازاد امیدوار جو جعوید عمر ہے ان کی اگر میں بات کروں تو وہ ایک ہزار چھ سو چھانبی بوٹ لے کر ابھی تک پیچھ رہے ہیں جعوید عمر کی بیکراؤنڈ ہسٹری کی بات کرنی چاہے تو یہ مسلم لگنون کی پارٹی سے وہ بستہ رہے ہیں اسلامہ انپیہ کی طور پر بھی یہ پانچ سال جو ہیں وہاں پر اپنے حلقے میں کام کروا چکے ہیں اور اگر بات کی چاہے ابھی کی تو این اے ایک سو پچیس کی جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس کے مطابق محمد ایرم یہ حلقہ پہلے بھی پاکستان مسلم لگنون کے پاس تھا اور محمد افزل کھوکر اس حلقے سے پہلے بھی جی چکے ہیں اور اب جو غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ ہے اس کے مطابق این اے ایک سو پچیس دو سو چودہ پولنگ سٹیشن میں سے دس کا ریزلٹ ہے محمد افزل سنتیس سو بتیس ووٹ لے کر آگے ہیں غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ جبکہ جوید عمر سولہ سو چھانویں ووٹ لے کر پیشے ہیں یہاں آزاد امیدوار آپ کو دوسرے نمبر پر نظر آ رہے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نظر نہیں آ رہی سوائے ایک حلقے کے بلال یاسین کا پروینشل کا حلقہ جبکہ ا این اے ایک سو ستائیس میں بلال بھٹے آگے نظر لیکن یہاں این اے ایک سو پچیس میں آزاد امیدوار غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ کے مطابق دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ محمد افزل سنتیس سو بتیس ووٹ لے کر آگے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر سرکاری غیرت میں نتیجہ دو سو چودہ پولنگ سٹیشن ہے جن میں سے دس کا ریزلٹ این اے ایک سو پچیس لاہور نو دو سو چودہ پولنگ سٹیشن ان میں سے دس کا غیر سرکاری غی غیرت میں نتیجہ محمد افزل سنتیس سو بتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور ریزلٹ آنے کا سلسلہ لاہور نیوز کو طرف جاری ہے اور آپ کو جیسے جیسے ریزلٹ آئے گا کمپائل ہوتا جائے گا آپ کو بتاتے جائیں گے کہ کس سلکے میں کون آگے ہے کون پیچھے ہے سب سے پہلے سب سے تیز لاہور کے تمام حلقے لاہور نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں این اے ایک سو پچیس لاہور نو دو سو چودہ پولنگ سٹیشن جبکہ دس کا ریزلٹ موسیقی